یہ ایلوویرا جل میں کاٹنے لگی ہوں چاہیے تھی تھوڑی سی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جل اس کے جو پرل پہنا ایلوویرا کی وہ آپ سکن کے لیے فیس کے لیے بہت اچھی ہے یہ میں نے ایک کٹی ہے یہ دیکھیں آگے یہ دیکھیں یہ دوبارہ آجے گی نا یہ دیکھیں اس کی کٹنگ کی ہے یہ دیکھیں جل فل ماشاءاللہ کفی گروت کی ہے ایلویرا جل کے جو پلانٹ ہے نے بہت گروت کیا ہوا ہے اس نے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نچے لے آئی تھی اور ایک سریل ہی ہے اور ایک آپ نے شارپ چھوری لینی ہے جس سے آپ اس کی جل اندر سے نکالیں اور یہ ماشاءاللہ اسے پہلی کہہ رہی تھی کافی مطلب ہے ایلویرا جل کافی ہیل دی ہے اور اس میں کافی جل تھی دونوں سائیڈوں پہ اور یہ دیکھیں یہ اس کی جل ایسے اندر سے نکلے گی وائل کلر کی اور ماشاءاللہ بہت زیادہ جل صرف ایک اس کا سلائس تھا اس سے نکلی ہے ایلویرا جل یہ رام رام سے نکال رہی ہوں تقریباً دونوں میں نے دو اس کی سلائس کی ہیں اور تقریباً دونوں میں ماشاءاللہ کافی جل نکلی ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں سے گرین بھی کٹ ہو گیا پلپ جو اس کی جو جتنی بھی دیکھیں یہ ہوگی تقریباً اور باقی اتنی ہی اس میں سے نکلے گی دوسرے میں سے اور یہاں میں نے یہ فوگ لی ہے اس سے میں نے اس کی جھاگ بنائی ہے اسے آپ کانٹا لے لیں کچھ بھی لے لیں یا آپ کی مرضی ہے آپ گرین کر لیں اور ساتھ یہ لی ہے میں نے کوکونٹ آئل ویسلین اور گریسلین کے دو ڈرابز ڈالوں گی میں اور ساتھ یہ بزار کی بھی جیل میں تھوڑی سی آئیڈ کروں گی تاکہ یہ درہ اس کا مارکس نہ اچھی طرح بچ جائے یہ دیکھیں یہ جیل جو فریش نکالی ہے میں نے اب اس میں میں کوکونٹ آئل جسی گری کا تیل بھی کہتے ہیں وہ ایڈ کروں گی تقریباً دو سے ڈھائی چمہ چاہیے یہ اور ساتھ ویسلین یہ جن کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں اور روکھا پانے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے یہ اور ایرو ویرا جیل یہ جو بزار کی ہے یہ بھی میں تھوڑی سی ایڈ کروں گی اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی تو دو سے ڈھائی چمہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے کوکونٹ آئل بہت اچھا یہ بالوں کے لیے اس میں میں ڈال کے ذرا اسے اچھی طرح نہ مکس کروں گی کوکونٹ آئل میں یہ دیکھیں اور اس کے اندر ویسلین ڈالوں گی ویسلین ایڈ کروں گی زیادہ نہیں تھوڑی سی یہ بہت اچھے بالوں کے لیے آپ یہ خالی بھی بالوں کے اوپر لگا سکتے ہیں ویسلین کچھ لوگوں کے لیے یہ نئی چیز ہوگی اور کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا ویسلین بالوں کے لیے بہت اچھی ہے ہر چیز کے لیے ویسلین بہت اچھی ہے آپ بالوں میں میں تو بھر بھر کی کہتے ہوں لگائے میری بیٹی ہے گوھر اس کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہیں سلکی نہیں رہتے اس کے لیے میں یہ یوز کرتی ہوں اور بہینہ میں ایک یا دو دفعہ لگاتی ہوں کیونکہ وہ واش ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے ممہ میں واش کیونکہ یہ جو ویسلین ایسے اویلی اویلی ہوتی ہے تو دو تین واش سے نہیں نکلتی اس میں میں تھوڑے سے ڈراب ویسلین یہ دیکھیں دو سے تین ڈراب میں نے ڈال رہے ہیں دو یا تین ڈالیں ہوں گے یہ بزار کی جیل ہے اس کے میں نے تھوڑے سے اس لیے ڈال دی تھی بزاری جیل فریش جیل تو رڈی ہے اس کا پیس طرح اچھا بن جائے گا جو بالوں میں اپلائی کروں میں کافی اچھا ہو جائے گا اسے اچھی طرح مکس کرنے کوکونٹ آئل ویسلین اور یہ بزار کی جیل ہے وہ اور ساتھ یہ جو ہے یہ دیکھیں مکس کر دی ہے میں اس کو اپنے اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح کافی تاکہ بالوں میں جب اپلائے کریں تو یہ دیکھیں یہ اس ٹائپ کی بن گئی ویسے میں دو دفعہ بنائی تھی گوھر کے بال کافی ٹھیک ہے تو اس کے بالوں میں آئے گئی تھی اور اب میں اس کے بالوں میں اپلائے کروں گی یہ دیکھیں ڈرائی ہے اس کے بال کافی اور اب یہ آپ ہیر کلر والا برش لے لیں اس سے درہا ایزی لے لگے گی کوشش کریں کہ بالوں کی جڑوں میں لگے یہ اس طرح بالوں کی اوپر بھی اینڈ پہ آپ بجے وہ لگا لیں لیکن اینڈ اس کی جڑوں میں زیادہ لگے کہ آپ کے سکن کی اوپر یہ دیکھیں یہ ایسے اپلائے کی ہیں میں نے اور جو اینڈ پہ جو بچ کی تھی میں نے گوھر کے اینڈ جو ٹپزیں والوں کی نیچے ان پر ایڈ کر دی تھی یہ ساری دیکھیں facilitateساری ہے اس کے بالوں میں لگا رہی ہوں ایسے بالوں کو نہ اس آدھے اس سائٹ پہ کر کے آدھے اس سائٹ پہ کر کے آپ اپلائے کر دیں یہ دیکھیں ساری لگا دیں جو بچ کی تھیں میں نے نیچے لگا لیا اور ای لویرا کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں یہ سکن کے لئے بھی بیسٹ ہے اور یہ دیکھیں آفٹر واش گوھر کے بال اتنی ڈرائنس تھی والوں میں میں آپ کو بتا نہیں سکتی ضرورت اتمائیے گا